اور چھتیس گھر میں سیاست شروع ہو گئی ہے ایک اور کانگریس نے چھتیس گھر بند کاہوان کیا اٹھارہ ستمبر کو جیل میں پرشان ساہو کی موت کو لے کر بی جے پی کو جم کر گھیرا بھی ہے اور کیا کچھ چیزیں چل رہی ہیں ہمارے خاص ریپورٹ میں دیکھیں مردہ کے لوہار ڈی ہنسا کانڈ کو لے کر چھتیس گھر میں سیاسی پارہ ہائی کانگریس نے شنیوار کو چھتیس گھر بند کا آبوان کیا کانگریس پردیش شدیکش ڈیپک بیچ نے تمام لوگوں سے بند کا سمرتھن کرنے کی اپیل کی حالانکہ چھتیس گھر چیمبر آف کامرس نے اس بند کا سمرتھن نہیں کیا اس کے چلتے چھتیس گھر بند کا ملا جلہ اثر دیکھنے کو ملا بات کریں پورے ماملے کی تو پندرہ ستمبر کو گرامینوں نے اپ سرپنچ کے گھر میں آگ لگائی گاؤں کے ایک ہیوک کی ہتھیا کرنے کے شک میں یہ آگ لگائے گئی تھی آگ میں جل کر گاؤں کے اپ سرپنچ کی موت ہو گئی انہتر لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں اور ایک سو ساٹھ پر گیز درج ہوا اٹھارہ ستمبر کو جیل میں پرشانت ساہو کی موت ہو گئی اٹھارہ ستمبر کو پرشانت ساہو کی موت کے بعد پردیش میں ساہو سماج اور کانگریس نے ناراضگی جت آئے جہاں سی ام سائے نے ماملے کے مجیسٹریل جانچ کے آدیش دیئے تو وہیں درج سینٹرل جیل پہنچے ڈپٹی سی ام ویجے شرما نے کہا کہ پورے تھانے کو بدل دیا گیا ہے ایس پی کو بدل دیا گیا ہے اور ایڈیشنل ایس پی کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے ڈپٹی منٹری جی لگاتار آروپ لگ رہے ہیں آپ پر کانگریس سیدھا اسطیفہ مانگ رہی ہے اور کندریے جیل میں لگاتار قیدیوں کی موت ہو رہی ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو آنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی آج لگاتار کا کیا مطلب ہے آپ پر کانگریس آروپ لگا رہے ہیں کانگریس آروپ لگا رہی ہے وہ الگ ہے آپ تو سمیقشہ کر لیں پہلے آپ سمیقشہ کر لیں ایک موت ہوئی ہے جس کے بابت پنچنامہ ہوا ہے کانگریس کے بیدھائک وہاں سامنے تھے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک کہ بھی سوا گئے تھے کوئی بھی سہ نہیں بلکل سامنے نہیں گلتی جو کیا ہوگا وہ سوجہ پائے گا پورے تھانے کو بدل دیا گیا ہے اس پی بدل دیا گیا ہے وہاں پر اور ایڈیشنل اس پی سسپنٹ کیے گیا ہے جاچ آیوگ بٹھایا گیا ہے مانی مکمینتری جی کے توارا اس پر جاچ ہوگا جو گناگار ہوں گے وہ سجا پائیں گے اس میں کوئی سنچے نہیں کیا اس میں آنے والے دنوں میں سی بی آئی جاچ کی بھی جاچ مانگ ہو سکتی ہے ایک جاچ کمیٹی بنی ہے مانی مکمینتری جی نے کل بنایا ہے تو وہ جاچ کمیٹی پہلے اپنا کام کر لیں سر جیل میں کس طرح کیسے مار پیٹ کی جو آروپ لگیں کیا سر جیل میں مار پیٹ نہیں ہوئی ہے کورتھا ماملے میں مجسٹریریل جاچ کی آدیش ہو چکے اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل دوشیوں کو سسا کب ملتی ہے گورتھا سے ستیش پاترے ڈی ٹی وی گورتھا